دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی رکعہ تراوی کا حکم دیا 8 کا یا 20 رکعہ کا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ساری روایتوں میں سب سے امپورٹنٹ کیونکہ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ سنت کیا ہے اور پوری دنیا میں تراوی 8 رکعہ ہے یا 20 رکعہ یہ جھگڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا بشرتے کے سننے والا دھیان سے ایمانداری سے پورے ویڈیو کو سنیں فرقہ اہلِ عدیس کا کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 8 رکعہ تراوی پڑھنے کا حکم دیا جبکہ ہم اہلِ سنت والجماعت کا کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعہ تراوی پڑھنے کا حکم دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جتنی بھی رکعہ تراوی پڑھنے کا حکم دیا وہی سنت ہے یاد رکھئے کہ اس ویڈیو میں جب بھی 11 رکعہ کا ذکر آئے گا تو اس سے مراد 8 رکعہ تراوی کی ہوگی اور جب بھی 21 یا 23 رکعات کا ذکر آئے گا تو اس سے مراد 20 رکعات ترابی کی نماز ہوگی دوستو ایک امپورٹن پوائنٹ ذہن میں رکھئے فرق اہل حدیث کا یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 8 رکعات ترابی کا حکم دیا تھا ان ساری 8 رکعات ترابی کی حدیثوں کو بیان کرنے والا ایک ہی شخص ہے جی ہاں ساری دلیلوں کو بیان کرنے والا ایک اکیلا شخص ہے جس کا نام محمد بن یوسف ہے تو یاد رکھئے جب بھی فرق اہل حدیث کوئی بھی حدیث لائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 8 رکعات ترابی پڑھائی تو آپ آنکھ بند کر کے یہ سمجھ جائیں کہ اس کو بیان کرنے والا یہ راوی محمد بن یوسف ضرور بزرور ہوگا یعنی 8 رکعات ترابی کا پورا گیم پورا داروں مدار اس محمد بن یوسف پر ڈپینڈ کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی صحیح حدیث کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے فرق اہل حدیث کے لیکچر دینے والوں نے اپنے ویڈیوز میں کبھی بھی بیان نہیں کیا درابی کے ٹاپک پر پانچ پانچ گھنٹوں تک لیکچر دیئے چاہے وہ ڈاکٹر زاکر نائے کو ایڈوکیٹ فیض ہو توسیف الرحمان ہو ابو زید زمیر مہراج ربانی یا ان جیسے اور بھی کوئی ہو ایک نے بھی اس حدیث کو بیان نہیں کیا آج آپ انشاءاللہ سب سے پہلی بار ویڈیو کی شکل میں اس صحیح حدیث کے بارے میں ہم سے سنیں گے یہ صحیح حدیث ہے امام ابو بکر النیسابوری کی کتاب سے جن کا انتقال آج سے گیارہ سو سال پہلے تین سو چوبیس ہجری میں ہوا کتاب کا نام ہے فوائد ابو بکر عبداللہ ابن محمد ابن زیاد النیسابوری حدیث نمبر سولہ دوستو یہ جو فوائد ابو بکر النیسابوری کی حدیث ہے نا یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ آٹھ رکا تراویی بیان کرنے والے اسی محمد ابن یوسف کے بارے میں ہے کہ انشاءاللہ اس حدیث کو سمجھنے کے بعد آٹھ رکا تراویی اور بیس رکا تراویی کا جھگڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا یہ جو حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں سارے مسلمان ہر کوئی چاہے جس فرقے کہو اس حدیث کو صحیح مانتا ہے کسی نے آج تا کس حدیث پر انگلی نہیں اٹھائی اسے فوائد ابو بکر النیسابوری کے آتھر امام ابو بکر نیسابوری نے اپنی کتاب میں حسن کہا ہے اور باقی لوگ بھی بالاتفاق بینہ کسی ڈاؤٹ کے صحیح مانتے ہیں جس میں فرقے اہل حدیث کے علماء بھی شامل ہیں مثال کے طور پر شیخ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب سلات تراوی اس کے پیج نمبر 58 پر اسی حدیث کو صحیح کہا ہے فرقے اہل حدیث کے ایک اور اسکولر کفایت اللہ صاحب نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب مسنون رکات تراوی کے پیج نمبر 67 اور 68 پر ذکر کیا ہے مگر اس کی سنت پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے اسی حدیث کے اندر ایک بہت ہی مزیدار واقعہ ہے اس واقعے کو ہم آپ کو توڑ توڑ کر بتاتے ہیں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو ہم آپ کو وہ واقعہ پڑھ کر سناتے ہیں فوائد ابی بکر انیسہ بولی کی حدیث کیا ہے اس کی سنت میں پڑھ کر سناتا ہوں حدثنی اسماعیل ابن امیہ ان محمد ابن یوسف ابن اخت السائب ابن یزید اخبرہو ان السائب ابن یزید قال جمع عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ الناس علی عبی بن کعب و تمیمن الداری رضی اللہ عنہما اسماعیل ابن امیہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ کے بھانجے محمد ابن یوسف رحمت اللہ علی نے بتایا کہ سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو عبی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کی امامت میں نماز پڑھنے کے لئے جمع کیا حضرت سائب کون ہے یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے عبی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کے پیچھے تراوی کی نماز پڑھی تو اصل نماز پڑھنے والے کون ہیں حضرت صاحب رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ حدیث کس کو سنائی تھی محمد ابن یوسف کو اور محمد ابن یوسف اب یہ حدیث کس کو بتا رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ کو حدیث میں کیا بتا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا باتیں بتائی آئیے سنیے نمبر ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع کیا نمبر دو ہم ہر رکات میں ایک سو سو آیتیں پڑھتے تھے نمبر تین جب نماز ختم ہوتی تو ہمیں ایسا لگتا کہ بس فجر ہونے کو ہے ہم گیارہ رکات پڑھتے تھے یہ ساری بات کس سے سنی تھی محمد ابن یوسف نے صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے کس کو بتا رہے ہیں اسماعیل ابن امیہ کو تینوں بات پر اسماعیل ابن امیہ خاموش رہے کچھ نہیں کہا لیکن جیسے ہی چوتھی بات کئی کہ ہم گیارہ رکات پڑھتے تھے اسماعیل ابن امیہ نے فوراں اپنے استاد محمد ابن یوسف کو ٹوک دیا محمد ابن یوسف کو ٹوک دیا اور پوچھا گیارہ رکات کے کس یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اسماعیل ابن امیہ نے آٹھ رکات تراوی کی بات سنتے ہی اپنے ٹیچر محمد ابن یوسف کو کیوں ٹوک دیا تراوی کی نماز کس نے پڑھائی کس نے حکم دیا کب تک پڑھی گئی اس میں کتنی آیتیں پڑھی گئی یہ سب باتیں سن کر نہیں ٹوکا لیکن ٹوکا تو آٹھ رکات تراوی کی بات سن کر فوراں ٹوک دیا آٹھ رکات تراوی کی بات میں کچھ تو ڈاؤٹ ہے کچھ تو گڑوڑ ہے جو محمد ابن یوسف کے سٹوڈینٹ اسماعیل ابن امیہ نے ان کو ٹوک دیا اور کلیریفیکیشن مانگی یہ ہو گیا حدیث کا پہلا ٹکڑا اب حدیث کا دوسرا ٹکڑا بھائی اگر ڈاؤٹ ہوتا ہے اور کسی بات میں کچھ شک ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بولو دوسروں سے کروس چیک کرتے ہیں ساتھ پڑھنے والے لوگوں سے کنفرم کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ٹھیک ایسا ہی کچھ ہوا جی ہاں چلیے آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو حدیث کے اگلے ٹکڑے میں بتاتے ہیں ٹوکے جانے پر محمد ابن یوسف نے اپنے سٹوڈنٹ اسمائل ابن امیہ کو یزید ابن خسیفہ کا نام بتایا کس کا؟ یزید ابن خسیفہ کا قولا لقد سمع ذالک من السائب ابن یزید ابن خسیفہ محمد ابن یوسف نے کہا یقینا بے شک وہ بات یزید ابن خسیفہ نے حضرت صاحب رضی اللہ عنہ سے سنی ہے اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یزید ابن خسیفہ کا نام کیوں لیا؟ محمد ابن یوسف نے وہ اس لیے کہ محمد ابن یوسف کی طرح یزید ابن خسیفہ نے بھی صحابی حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے تراوی کی حدیث سنی تھی محمد ابن یوسف کی کلاس میٹ اور ان کے کلیگ یعنی ساتھ میں پڑھنے والے وہ کون تھے ان کا نام کیا تھا ان کا نام تھا یزید ابن خسیفہ جی ہاں محمد ابن یوسف نے تراوی والی حدیث جس ٹیچر سے سنی تھی اسی ٹیچر سے یزید ابن خسیفہ نے بھی تراوی کی حدیث سنی تھی دوستو ایک بار ریکیپ کر لیتے ہیں تراوی کا حکم دینے والے کون حضرت عمر رضی اللہ عنہ تراوی پڑھانے والے کون ہیں عبیب نکاب اور تمیمے داری رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہو کر تراوی پڑھنے والے کون ہیں حضرت صاحب رضی اللہ عنہ پھر حضرت صاحب رضی اللہ عنہ سے تراوی کی یہ حدیث سننے والے کون ہیں محمد ابن یوسف اور یزید ابن خسیفہ رحمت اللہ علیہم اور اس کے بعد فائنلی یہ حدیث سنی کس نے اسماعیل ابن عمیہ نے لیکن سن کر ٹوک دیا دوستو آپ جانتے ہیں اسماعیل ابن امیہ کو محمد ابن یوسف نے یزید ابن خسیفہ کا ریفرنس دیا تھا تو بس پھر آگے اسماعیل ابن امیہ نے کیا کیا آئیے دیکھتے ہیں ہوا یہ کہ اسماعیل ابن امیہ نے یزید ابن خسیفہ سے پوچھا تاکہ محمد ابن یوسف کی بتائی ہوئی آٹھ رکار تراغی کی بات میں کہاں تک سچائی ہے یہ پتہ چل سکے دوستو لیکن اب آگے کیا ہوا یہ آٹھ رکار تراغی ماننے والوں کا ہوش اڑا دے گا اسماعیل ابن امیہ نے کہا میں نے یزید ابن خسیفہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ نے اکیس رکار کہا تھا الحمدللہ دیکھا دوستو یزید ابن خسیفہ نے محمد ابن یوسف کی گیارہ رکار والی بات نہیں سنی سائب ابن یزید سے بلکہ انہوں نے اکیس رکار بتائی دوستو امید کرتا ہوں آپ بور نہیں ہو رہے اور اس انٹرسٹنگ واقعے کا مزا لے رہے ہیں ابھی بھی اس واقعے میں دونوں یعنی آٹھ رکار اور بیس رکار دونوں کا پلہ برابر لگ رہا ہے کیونکہ محمد ابن یوسف کا کہنا ہے کہ سائب ابن یزید نے انہیں گیارہ رکار بتائی تھی جبکہ یزید ابن خسیفہ کا کہنا ہے کہ سائب ابن یزید نے انہیں اکیس رکار بتائی تھی ٹھیک ہے لیکن دوستو اگر اب تک کے پورے واقعے پر گوھر کیا جائے تو آپ کو یزید ابن خسیفہ کا اکیس رکار بتانا زیادہ صحیح لگے گا محمد ابن یوسف کے مقابلے میں ذرا سوچ یہ کیسے ہم وہ ایسے پہلی بات مسلمانوں کا عقیدہ ہے الصحابة کلہم عدول یعنی صحابہ اکرام تمام کے تمام عادل ہیں سچے ہیں وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ سائب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تراوی والے واقعے میں ایک کو گیارہ رکار اور دوسرے کو اکیس رکار بتائی ہوں جس کا مطلب ہے تراوی کی رکار دونوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح بتا رہا ہے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے دلیل کی روشنی میں دوسرا پوائنٹ یزید ابن خسیفہ کی بات محمد ابن یوسف کے مقابلے میں صحیح ہے یقیناً صحیح ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد ابن یوسف کے سٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ نے محمد ابن یوسف کو آٹھ رکار بتانے پر ٹوک دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماعیل ابن امیہ کو تراویہ بیس رکار ہے اس کا نالج تھا علم تھا اگر نالج نہیں ہوتا تو کیوں ٹوکتے تیسری بات کہ محمد ابن یوسف نے اپنے سپورٹ میں کروس چیک کرنے کے لیے جس یزید ابن خسیفہ کا نام بتایا تھا اپنے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ کو اسی یزید ابن خسیفہ نے محمد ابن یوسف کے اگینس ان کے خلاف اکیس رکار پتا ہونے کی بات بتا دی چوتھا پوائنٹ اسماعیل ابن امیہ نے جب یزید ابن خسیفہ سے اکیس رکار سنی تو یزید ابن خسیفہ کو بلکل بھی نہیں ٹوکا بلکہ انہیں اتمنان ہو گیا کہ تراوی بیس رکار ہی ہے پانچوں پوائنٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آٹھ رکار تراوی بیان کرنے والا صرف اور صرف ایک ہی راوی ہے وہ ہے محمد ابن یوسف اور یہ بات آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اکیلے آدمی سے غلطی ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اکیس رکار تراوی بیان کرنے والے کئی لوگ ہیں کئی لوگ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں غلطی کریں پریکٹیکل یہ ایسا پوسیبل نہیں ہے خیر اب چلتے ہیں حدیث کے آخری تکڑے کی طرف جو سب سے زیادہ زبردست اور ہوش اڑا دینے والا ہے جی انشاءاللہ غور سے سنیے دوستو محمد ابن یوسف نے کہا او قلت لائہدہ وعیشرین بلکہ میں کہتا ہوں یقیناً اکیس دیکھا دوستو محمد ابن یوسف نے کیا کہا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنے سٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ کو گیارہ رکعت بتایا تھا لیکن اسماعیل ابن امیہ کے ٹوکنے اور پھر یزید ابن خسیفہ سے کروس چیک کرنے کے بعد محمد ابن یوسف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے مان لیا کہ گیارہ رکعت نہیں بلکہ یقیناً ڈیفینیٹلی رکعت اکیس ہیں یعنی بیس رکعت تراوی اب فوائد ابو بکر انہی سابوری سے صاف طور پر معلوم پڑ رہا ہے کہ محمد ابن یوسف نے اپنے قول گیارہ رکعت سے رجوع یعنی غلطی ایکسپٹ کرتے ہوئے مان لیا تھا کہ صحیح تعداد بیس رکعت تراوی کی نماز ہی ہے دوستو اس واقعے سے ایک بہت بڑا فائدہ اور بھی ہوا جس کی طرف ہم آپ کا دھیان چاہتے ہیں وہ یہ کہ دونوں ہی محمد ابن یوسف اور یزید ابن خسیفہ ریلائیبل نیلیٹر سے اس واقعے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ دونوں کے بیچ کا اختلاف ختم ہو گیا اور دونوں ہی بیس رکعت تراوی پر متفق ہو گئے اس واقعے سے ہمیں پتا چلا آٹھ رکعت بیان کرنے والے محمد ابن یوسف نے اپنی غلطی جاننے کے بعد بیس رکعت تراوی ہے یہ مان لیا مگر فرق اہل حدیث کے لوگ آج بھی انہی کو استعمال کر کے تراوی آٹھ رکعت سنت ہے آٹھ رکعت سنت ہے اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اختلاف پیدا کرتے ہیں دوستو کتنے افسوس کی بات ہے اس حدیث سے جڑے کچھ اور انٹرسٹنگ فیکٹس لے کر ہم جلد ہی حاضر ہوں گے ہم سے جڑے رہیے امیزنگ الحمدللہ اس پورے واقعے میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ عبرتناک لگی اور جسے ہم سب سیکھ لے سکتے ہیں وہ یہ کہ محمد بن یوسف رحمت اللہ علیکم جب اس بات کا احساس ہوا کہ تراویہ بیس رکعت ہے نہ کہ آٹھ رکعت تو دوستو سچ بتائیے کہ توبہ کرنے میں اور آٹھ کو چھوڑ کر بیس رکعت تراویہ کو ماننے میں انہوں نے کتنی دیر لگائی فوراں ہی مان بھی لیا کہ تراویہ بیس رکعت ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ محمد بن یوسف نے بیس رکعت تراویہ یہ حدیث دوسروں کو بیان بھی کی لیکن دوستو اب زمانہ ایسا آ گیا اتنی صاف اور صحیح دلیل آنے کے باوجود اب بھی ہمارے کچھ دوست ہمارے رشتہ دار حتیٰ کہ فرقہ اہلیہ دیس کے سکولرز سنت تراویہ آٹھ رکعت ہے اس بات کی زد کریں اور صحیح دلیل کو ٹھکرا دیں تو کتنی افسوس کی بات ہوگی گزارشہ اس ویڈیو کو آپ اپنے سرکلز میں شیئر کریں تاکہ ہر ہر مسلمان ایک ساتھ مل کر بیس رکعت تراویہ پڑے اور سنت کو زندہ کریں اس ٹاپک پر اور جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دی ہوئی لنک پڑھیں دوستو آپ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ شیئر کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی لوگوں کو دل دماغ سے تراویہ آٹھ رکعت ہے یا بیس یہ کنفیوزن ختم ہوتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے مسلمان اس ٹاپک پر ایک ہو جائیں گے اگر آپ کو اس طرح کے ویڈیوز پسند آئے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر سسکرائب کریں اگر آپ الیجما فاؤنڈیشن کو فائنانچلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو یہ ڈیٹیلز مل جائیں گی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا